کشف کا عقیدہ اور اس کی حقیقت فضائل اعمال میں پہلے بیان کر چکا ہوں کشف قبور کا عقیدہ بھی بیان کر چکا ہوں مزید اس کو دیکھنے کے لیے فضائل ذکر میں ایک مچھول قصہ ایک جوان تھے ان کو کشف ہوتا تھا کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے تو اس نے ایک مطلب دیکھا کہ اس کی ماں آگ میں جل رہی ہیں تو ایک بزرگ تھے انہوں نے اس بزرگ کو جا کے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے ماں جو ہے وہ عذاب میں ہے تو تھوڑی دیر کے بعد اس بزرگ نے کچھ پڑھا پھر اس لڑکے کو آپ دوبارہ دیکھو پھر کشف کیا اس جوان نے اور دیکھا کہ اس کی ماں جو اس عذاب سے نجات حاصل کر چکی ہے تو اس بزرگ نے یوں کہا کہ میں نے لا الہ الا اللہ قبر کیا اور اس کا ذکر جو ہے میں نے اس کو بخش لیا اس طریقے سے تو یاد رکھیں جنت اور دوزق کا کشف جو ہے جنت اور دوزق جو ہے وہ علم غیر میں سے ہے اس کا علم کسی کو نہیں میرے بھائیوں سواللہ تعالیٰ کے لیکن یہاں پر جوان جب چاہیں جنت کو بھی دیکھیں اور جب چاہیں دوزق کو بھی دیکھ لیں قبر والے مردے سے یہ قبر والے مردے کی بات سننا پہلے تو یہ تھا نا کہ کشف کے ذریعے سے یہ جاننا ہے کہ قبر والے مردے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اب اتنے ہی نہیں یہ ایک سٹیپ تھوڑا سا آگے ہے کہ قبر والے مردے کو سن بھی سکتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اسے ہرواہ سلاسہ میں حقیقت نمبر دو سو پانچ صفہ نمبر ایک سو جنانوے میں شخصہ فرماتے ہیں حقیقت نمبر دو سو پانچ فرمایا کہ ایک صاحب کشف ایک صاحب کشف حضرت حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ کے مذہب پر فاتح پڑنے لگے یہ حافظ صاحب کون ہے حافظ محمد زامن تھانوی شہید دکھاوا ہے حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ کے مذہب پر فاتح پڑنے لگے بعد فاتح کہنے لگے بھائی یہ کون بزرگ ہیں بڑے دل لگی باز ہیں جب میں فاتح پڑنے لگا تو مجھ سے فرمانے لگے کہ جاؤ فاتح کسی مردے پر پڑھی ہو یہاں زندوں پر فاتح پڑنے آئے ہو یہ کیا بات ہے جب لوگوں نے بتلایا کہ یہ شہید ہیں یعنی بعد میں پتا چلا کہ یہ تو شہید ہے تو زندہ تھا شہید قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کون سی زندگی کہ یہ دنیاوی زندگی جسے ہم سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ وہ برزخی زندگی جو اس دنیا سے منقطع ہے برزخی دنیا میں برزخی زندگی میں سارے مردے رہتے ہیں اور ان دنیسوں کا تعلق مقطع ہو جاتا ہے اور یہاں پر صرف کشفی نہیں بلکہ یہ بھی جانا ہے یہ بھی جان چکے ہیں کہ وہ کچھ جو بات بردہ کرتے ہیں وہ سنتے بھی ہیں تذکیرت الرشید جلد نمبر دو صفحہ نمبر تین سو تئیس میں حافظ میر حسن صاحب کے والد موشی امیر احمد صاحب دنگوہی جس زمانے میں آگرہ کے ڈپٹی مجسٹویٹ نہر تھے ایک روز حافظ عبدالحی صاحب یوبندی چونی مجسٹویٹ آگرہ سے فرمانے لگے کہ مجھے بزرگوں سے ملنے کا بہت شوک رہا ہے اتفاق سے ایک بزرگ نے مجھے عمل بتایا کہ اگر خواب میں کسی مردے کو دیکھو تو اسی حالت میں اس کے دونوں ہاتھ کے انگوٹھیں پکڑ لو اس کے بعد جو کچھ اس سے دریافت کرو گے وہ عالم برزخ کی دیکھی بھالی ساری باتیں سچ 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 بتلا دے گا اس کے ہاتھ ہی اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا مگر اکثر خواب میں یاد نہیں آتا کہ یہ شخص جس کو دیکھ رہے ہیں مر چکا ہے اور اس کی روح عالم برزخ میں ہے اگر کسی کو یاد آ جائے تو وہ اس عمل سے فائدہ اٹھا سکتا ہے پھر آگے آخر تک یہ بات ہے پھر آتا ہے کشف کا عقیدہ کشف القبور خاص طور پر یہ بہت مشہور ہے کشف تو مطلب ہے کسی چھپیو چیز کو جاننا یا دیکھنا پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں جو بنیاد یہ بات ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ہم اولیاء کی کرمات کا انکار کرتے ہیں اے رسول و جماعت کے عقیدہ ہے و نؤمن بکرمات الاولیاء ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے اولیاء کو اپنے نیک بندوں کو کوئی نہ کوئی کرامت عطا فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کرامت عطا فرماتے ہیں جس کو چاہتے ہیں نہیں عطا فرماتے ہیں اور کشف بھی کرامت کا ایک حصہ ہے یہ سمجھنے آپ لیکن کونسا کشف اس کو ضرور سمجھنا ہے کشف اور قبور کے آپ بات کرتے ہیں تو اس کا تعلم تو کشف سے ہے ہی نہیں کیونکہ قبور کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا ہے لَوْ لَا أَنْتَ أَلَّا تَدَعْفَنُ لَا دَعُوتُ اللَّهَ أَيُنُشْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم ایک دوسرے کو دفن نہیں کرو گے تمہیں اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بعض عذاب قبر میں سے سنا دے گا کچھ نہ کچھ یا کچھ آپ سن لیتے اگر سننے سے یہ انسان جو ہے اپنے پیارے کو مرنے کے بعد قبر میں کبھی دفن نہ کرتا تو کشف کی تو دور کی بات ہے کشف کی بات کہاں سے آسکتا کشف کو وقت نہیں دیکھنا نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی بات کر رہے ہیں ان کا فرماہ بذارہ اور کریں اگر مجھے یہ خد چلا ہو کہ تم لوگ ایک دوسرے کو دفن نہ کرو تمہیں اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بعض وہ دعا اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے یعنی نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باس کے بات نہیں کہ کسی قبر کے اندر جاننے کے قبر میں کیا ہو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ تمہیں سنا دے کہ بعض قبروں میں کیا ہوتا ہے بعض کسی دیکھیں لفظ دیکھ حدیث کا حدیث میں یہ لفظ نہیں کہ میں اچھے لوگوں کی بات دے سنوا دیتا بات اچھے برے کی نہیں ہو رہے بات یہ ہو رہے کہ قبر کے اندر جو ہو رہے وہ سننا تو قبر کے اندر جو ہو رہے وہ سننا اس کی نفی کر دیگی ہے یہ تو یہ تو ہو سکتا تو اچھی باتیں سنا دیتے ہیں لوگ اچھے لوگ تو قبر میں دفن کریں گے کہ نہیں لیکن نہیں تو اس کی نفی کی ہے جب حدیث تو سمجھیں جب ایک اللہ تعالیٰ سے دعا یعنی خود نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ پیارے نبی پھر سننا چاہے وہ اچھی بات ہو یا بوری بات ہو لیکن ایک قدم اور بڑھ کے بعض لوگوں کو یہ عقیدہ ہے کہ کش ہو جاتے وہ دیکھتے ہیں اور آپ کو کس نے کہا کہ وہ عذاب نہیں دیکھتے ہیں کس نے کہا آپ کو وہ تو عذاب بھی دیکھتے ہیں اس جوان کی تساب کو پتہ نہیں فضائل ذکر میں کہ اس نے دیکھا اس کی ماں جو ہے جہنم کے عذاب میں ہیں پھر ایک بزرگ نے اسے لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے دو سو مرتبہ پتہ نہیں کی طرح اس نے بخش دیا صفقے میں دے دیا تو وہ دے کے بعد حسنے لگا اس نے کہا میرے دیکھا میری ماں جنت میں ہیں تو یہ کشف کا عقیدہ جو ہے صرف اولیاء کے لئے نہیں ہے میرے بھائی یہوں کا عقیدہ ہے کہ کشف القبور کا عقیدہ کہ کچھ قبروں میں اب مختلف کسے سنتے ہیں قبرستان کی طرف گئے تو پوری جو پورے قبرستان جو آدم جاگ رہا تھا سوائے ایک قبر کے وہ ولی کی قبر تھی مختلف کسے موجود ہیں کتابوں میں تو یہ عقیدہ کشف القبور کا ہے یہ حقیقتاً اصل سے بنائے طور پر باطل عقیدہ ہے نہ تو اسے کوئی دلیل ہے بلکہ جو دلیل ہے اس کے نفی کرتی ہے تو کہنے کی گزارش یہ ہے یہ جو عقید ہے کشف القبور کا اس کا تعالی علم غیب سے ہے اور جسے اس کا تعالی علم غیب سے جس میں پہلے بات بیان کی بگkelijk باتوں میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کے ہاں اس کا حق اللہ تعالی کی طرف ہے جو اللہ تعالی علم غیب دینا چاہتا ہے وہ دیتا ہے اپنے انبیاء علم صلی اللہ وآلہ وسلم کو اور جو نہیں دینا چاہتا وہ نہیں دیتا کشف القبور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے دو قبروں کے درمیان فرمایا انہما یعذبان ہما یعذبان ان کو عذاب مل رہا ہے یہ صحیح بخواری کی روایت میں آئے اور عذاب کیوں مل رہا تھا ایک شخص چکر خورتا دوسرے شخص پشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا تو یہاں پر یہ وحی میرے بھئی یہ وحی تھی یہ کشت یہاں پر بات ہوتی ہے بعضوں سمجھتے ہیں کہ یہ کشت ہوتا ہے میرے بھئی یہ وحی تھی یہ دلیل نہیں ہے کہ اولیاء کو بھی یہ ہوتا ہے کہ اولیاء کو وحی نازل ہوتی ہے وحی کے دروازہ بند ہو چکا ہے انبیاء علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی ہے وہ اس چھپیوے چیز کو جانتے ہیں جو عام لوگ نہیں جانتے ہیں بعض خبر ہوتی ہے بعضوں کو بعضوں کو دکھا دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی راز ہے اس حکمت میں اور اس راز کو کھولنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے اور نہ ہی کسی ولی کی بس کی بات ہے اور میں کہہ تو کہ اللہ تعالیٰ کی اولیاء اس سے بری ہیں واللہ انعقائد صلی اللہ تعالیٰ کی اولیاء بری ہیں اس لئے کشف القبور صحابہ کرام کو کی نہیں ہوتا تھا کبھی سنا ہے صحابہ کرام کسی صحابہ کو کشف القبور ہوا بھئی ایک صحابہ کا نام تو لیا فقہ اربع کو ہوا محدثین کو ہوا بھئی ان لوگوں کو کیوں نہیں ہوا کیا واللہ تعالیٰ نہیں تھے کیا ان کو لیے کوئی کرامت نہیں تھی آج کے دور کے یہ دسویں صدی کے بعد کہ اولیاء کو یہ کشف القبور ہوتا ہے پہلے کیوں ہوتا تھا اس مطلب یہ ہے کہ یہ جو عقیدہ ہے یہ داخل کر دیا گیا ہے کب داخل ہو اب تم لوگ دیکھو یہ آپ لوگ اس کو دیکھو یہ کب شروع ہوا کب داخل ہوا جب بہترین دور میں نہیں تھا یہ عقیدہ تو یہ کب شروع ہوا کب داخل ہوا ہمارے مسلمان عقائد میں اس مسلمان عقائد کو بگاڑنے کے لیے یہ آپ خود دیکھو انہیں سے بری ہو جاؤ ابھی وقت ہے تو مہین پہ میں یہ بات اس بات کی وضاحت کر دوں اس جواب کے بعد تاکہ بات واضح ہو جائے نمبر ایک یہ باز یعنی یہ تأصیلی مسئلہ کشف کے معاملے میں اور قرامت کے معاملے میں نمبر ایک ہم اولیاء کی قرامات کا انکار نہیں کرتے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو کرامت عطا فرماتا ہے بعض اولیاء کو اور کشف بھی اس کرامت کا ایک حصہ ہے نمبر دو جس کو یہ کشف ہوا ہے یعنی یہ کرامت ملی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ضرور ہے یعنی وہ اللہ کا ولی ہے یہ ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ کا ولی کون ہے اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ لَهُمْ وَلَا اَحْزَنُونَ ابن تے محطول اللہ علیہ فرماتے ہیں من کان مؤمناً تقین کان لیلہ والیہ پھر امام شافی الحمد اللہ کا قول دیکھئے بڑا پیارا قول ہے فرماتے ہیں اگر تُو دیکھے ایک شخص کو جو پانی پہ چلتا ہے یا ہوا میں اُرْتا ہے اس وقت تک اس کی تصدیق نہ کرو جت تک کہ اس کے عمل کو کتاب اور سنت پہ نہ تولو ایسا ہی محطول اللہ علیاء اس وقت تک اسی تصدیق نہ کرو کہ یہ اللہ کا ولی ہے جب تک کہ اس کے عمل کو ظاہر اور بازندروں کو بازندر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کے عمل تو ظاہری ہوتا ہے نا اس کے شکل و صورت کیا وہ اللہ کا ولی کی ہے اس کے عبادت کا طریقہ اس کے زندگی گزارنے کا طریقہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے واقعی کتاب اور سنت کے مطابق ہے تو لو کتاب اور سنت پہ اگر مطابق ہے تو قرامت ہوتی ہے علیاء کی اس کے ممکن نہیں ہے لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہے میں نے بھائی تعجب کی بات ہے کہ لوگ دارے مدواتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کا ولی ہے بھی نافرمان بھی اللہ کا ولی ہے سبحان اللہ تو وہ فرماتے ہیں تو اس وقت تک اس کے تصدیق نہ کر جتا کہ اس کا عمل کتاب اور سنت پر نہ تولو اگر اس کا عمل کتاب اور سنت کے مطابق ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامت ہے اور اگر نہیں تو یہ شیطان کی طرف سے سبحان اللہ یہ حدیث میں ان کے مطابق ہے آپ کسی کو ہوا میں ملتا دیکھو تو یہ شیطان میں یہ حدیث میں ان کے مجھے آدمی آرائکان کو ہے لیکن یہ ولی ہے آپ کسی کو ہوا میں ملتا اور اگر دیکھو تو اس کی تصدیق نہ کریں لیکن اللہ کا ولی نہیں ہے یہ دیکھا علماء صرف جو ہے وہ حدیث کو سمجھتے ہیں یعنی یہ حدیث جو ہے یہ ان لوگوں کے لئے ہے جو اللہ کے ولی نہیں ہے نہ ظاہراً نہ حقیقتاً تو یہ شعودے کی بات ہو رہی ہے لیکن اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا ولی ہے اور واقعی ولی ہے تو اسے کرامت ہوتی ہے بات ہو رہی کرامت کی ہم کرامت کی انکار نہیں کرتے احسان دو جماعت والے تو کرامت ہوتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے ولی کوئی کرامت ہوتی ہے اچھا اس کے بعد جو تیسری بنیاد یہ بات ہے کرامت کی شرطیں ہیں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ولی جو ہے قرآن سنت متبع صلوصہ رہی کے طریقے پر چلتا ہو نمبر دو یہ کرامت جو اس کو قرآن ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کمزور نہ ہو ایک شخص ہے وہ کے لئے میں ہوا میں اڑتا ہوں یا کوئی ایسے عادت کے خلاف عمل کرتا ہے آپ آیت کرسی پڑھتے ہیں تو اس کا کام چل جاتا ہے تو یہ واضح دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کہ اللہ کا ولی جو ہوتا یاد رکھیں یہ بھی ضروری بات ہے وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں اپنے قریب نہیں کرتے اگر کوئی کرامت بھی اللہ تعالیٰ اس شخص کو دیتا ہے تو لوگوں کو ظاہر نہیں کرتا ہے اگر وہ اڑتا بھی ہے تو لوگوں کو سب سے نہیں ہوئے گا وہ بیٹھے بیٹھے اڑتا رہے گا اس کی مرضی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کرامت دی ہے لوگوں کے سامنے کبھی بھی وہ لوگوں کو اس کا علم نہیں لوگوں کے سامنے جا کے یہ نہیں بیان کرے گا کہ میرے ساتھ یہ ہوا یا وہ ہوا اور چوتھی بات یہ ہے کہ کرامت ولایت کی شرط نہیں یعنی ضرور ہے کہ ہر ولی کے لیے کرامت ہو یعنی کرامت ولی کی نشانی نہیں ہے ایسے اوجہ گزیں جو کوئی کرامت نہیں تھی صحابہ کرام کو دیکھیں آپ کیا ہر صحابی کے گزنے کوئی کرامت تھی نہیں تو کیا ولی نہیں تھے ولی تھے ان بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے برحال یہ وقت نہیں کہ میں ان چیزوں کی زیادہ مزید بیان کروں تو بات یہ ہے کہ جہاں تک کشف کی بات ہے تو لوگ قرآن اور سنت پر جو قرآن سنت کے مطابق ہے تو حق ہے جو اس کے مخالفے تو وہ باطل ہے تو اسے ثابت ہوا کہ کشف کا عقیدہ جو آپ لوگوں کا ہے وہ نہ کتاب سے ہے اور نہ ہی سنت سے ہے یہ برکل باطل عقیدہ ہے